سمندر کی گہرائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سمندر اور رہسی کی باتیں ہم آپ سے کر کے ہو رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ رہسیم کی یہ کہانی سمندر اور اس کے اندر ایسے ہی رہسی سے جڑی ہے اور اس رہسی کا گیندر ہے مہا دیو مہا ساغر کی گہرائی میں مہا دیو کا مہا لوگ سمندر کی تل میں صدیوں تک کسنے کی شب سادھنا ساغر کا سینہ چیر پرکٹ ہوئے ترکال درشی درشن کے لیے اُمڑا بھاکتوں کا سیلاب سامتر تٹ پر کونجی شیو کی جے جے کار بھولے ناہت کا عدبود جمتکار سمندر کے اندر ہر ہر مہا دیو کے نارے اور شیو بھکتوں کا سیلاب آستھا رہسی اور چمتکار کے سنگم کی یہ تصویریں گجرات کے بھروچ زلے کی ہیں جہاں سمتر میں اُپنٹی لہروں کے بیچ دیو آدھ دیو مہا دیو نے بھکتوں کو دیوی درشن دیئے ہیں تشویروں میں دکھ رہا ہے یہ پراجین شیولنگ مچھواروں کو سمندر سے ملا مچھواروں نے روز کی طرح جب مچھلی پکڑنے کے لیے سامدر میں جال پھیکا اسی جال میں فس کر یہ شیولنگ ستہ پر آ گیا جب مچھواروں نے اس چمتکار کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا یقین کرنا واقعی مشکل تھا کیونکہ نظروں کے سامنے ایسا عدبود شیولنگ تھا جیسا آج سے پہلے کبھی اور کہیں دیکھا نہیں گیا گجرات میں سمندر کے اس تٹ پر مچھوارے سدیوں سے مشکلی پکڑ رہے ہیں سدیوں سے جا رہے ہیں لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سمندر سے ایسا کچھ ملا ہو ایسا رہسی مہن ہے جو کئی رہسیوں کو لے کر نکلا ہو کبھی کبھی چمکدار پتھروں کو بھی شیولنگ جیسا آکار ہونے کی وجہ سے شیولنگ مان کر پوج آرچنا ہونے لگتی ہے لیکن اس شیولنگ کے ساتھ ایسا بلکل نہیں تھا یہ کوئی معمولی شیولنگ نہیں تھا چوکانے والی اور بھی بہت ساری باتیں اس شیولنگ کے ساتھ سمندر سے نکل کر اس کی ستا تک آئی درلت قسم کے پتھر سے بنے اس شیولنگ کو ناو پر رکھ کر کنارے لے آئے جب لوگوں نے شدھ جل سے شیولنگ کا آبھیشیک کیا تو اس میں شیشناگ شنک اور مورتی دکھائی بھی اس انوکے شیولنگ کو دیکھ کر شیول بھکتوں نے ہر ہر مہادیو کے جائکارے لگا بھولینات کا یہ چمتکار جمبوسر تحصیل کے کعوی گاؤں کے پاس ہوا یہاں دس مچوارے اپنی ناو اور جال کے ساتھ سمندر میں مچلی پکڑنے کے لیے نکلے تھے انہوں نے سمندر میں جال پھیکا جس کے تھوڑی دیر بعد انہیں جال میں کھچاؤ محسوس ہوا مچواروں کو لگا کہ شاید جال میں کوئی بڑی مچلی پھس گئی ہے مچواروں نے پورا دم لگا کر جال سمیٹنا شروع کیا لیکن جب جال سمندر سے باہر آیا تو اس میں یہ رہش سمائی شیولنگ دکھائی دیا پتھر سے بنے اس شیولنگ کو دیکھ کر مچوارے دنگ رہ گئے جت کے بعد مچواروں نے سو کلو کے اس شیولنگ کو اپنی ناو میں رکھ کر سمندر سے باہر نکالا سمندر میں ملائی شیولنگ پوراڑک ہو سکتا ہے یہ شیولنگ کتنا پوراڑا ہے اور سمندر میں کہاں سے آیا اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پھٹک پتھر سے بنے اس شیولنگ کا وزن کریب ایک کونٹل ہے اتنے بھاری شیولنگ کو سمندر سے باہر نکالنے میں مچواروں کے پسینے چھوٹ گئے شیولنگ پر کئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنی ہیں اس کے علاوہ شیش ناغ اور شنکھ بھی شیولنگ پر نجر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ شیولنگ بھکتوں کی آستھا کا کیندر بن گیا ہے پتھر کا یہ چمتکاری شیولنگ وہ ایسے تو بہت بھاری ہے لیکن پھر بھی یہ پانی میں تیرتا ہے یہی تو ہے مہادیو کی مہمان مہادیو کا شیولنگ والا اوتار وہ بھی سمندر کی اتاہ گہرائی سے پرکٹ ہوا اب شیولنگ انوکہ تھا یہ خبر بھی انوکی تھی اس لیے خبر تصویروں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے گجرات کی سیماوں سے نکل کر تیش دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی جو دور تھا وہ ویڈیو دیکھ کر ہی حیران رہ گیا جو شیولنگ کے قریب تھا وہ تو پہلے سے ہی حیران تھا اور جو بھکت شیولنگ تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا وہ اپنی حیرانی دور کرنے کے لیے بینا دیر کیے شیولنگ تک پہنچنے لگا ہر کوئی اس دیووشیولنگ کے درشن کر لینا چاہتا تھا سمودر میں شیولنگ ملنے کی خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرف فیل گئی جس کے بعد اس دیووشیولنگ کو دیکھنے کے لیے موقع پر بھکتوں کا تانتہ لگ گیا مہادیو کے دیووشیولنگ کی ایک جھلک پانے کے لیے بھکت اُتسک نجر آئے گاؤں میں بھکتوں کا ایسا سیلاب اُمڑ پڑا کہ بھیڑ کو نیانتریت کرنے کے لیے پولیس کو مورچہ سمحالنا پڑا رہش سمائی شیولنگ کی جانچ کرنے کے لیے جیلا پرشاشنگ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ بیتی دنوں ہائی ٹائٹ گچلتے یہ شیولنگ پانی کی ستح پر اُوپر آ گیا ہوگا جس سے یا مشواروں کے جال میں آسانی سے فس گیا اب اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس پتھر کا یہ شیولنگ بنا ہے وہ کس راجے میں پایا جاتا ہے اُدھر اسثانیے دھارمک سنگٹھن اسے کعاوی گاؤں کے آس پاس کہیں اس تھاپیت کرنے پر وچار کر رہے ہیں مہا ساغر کی گہرائیوں میں دب شیولنگ کا ملنا کسی چمدکار سے کم نہیں ہے شیولنگ کو دیکھنے کے لیے گاؤں میں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں تو وہیں یہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں اس ادبود شیولنگ کے ملنے کے بعد کئی راج بھی گہرا گئے ہیں سوال یہ کہ سمدر کی گہرائی میں شیولنگ کا کوئی رہش سمائی لوگ موجود ہے جہاں تک انسان کا پہنچنا ناممکن ہے کیا اس شیولنگ کی کہانی آدیکال سے جڑی ہے کیا سمدر منثن کے دوران یہ شیولنگ یہاں پر ستھاپیت کیا گیا تھا ایسے ہی دھیروں سوال لوگوں کے جہن میں اٹھ رہے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے شیولنگ کی اس رہش سمائی لیکن سچی کہانی کے ساتھ ایک اور بہت دلچسپ بات جڑی ہے وہ یہ کہ سو کلو وزنی دیو شیولنگ اسی گجرات کے سمندر سے پرکٹ ہوا ہے جہاں دعا پر یوگ میں کرشن کی نگری دوارکہ ہوا کر دی تھی لیکن کرشنہ وطار سمائپت ہونے کے بعد دوارکہ بھی سمندر میں سما گئی تھی ایسا ہمارے پرانی گرند کہتے ہیں کرشن کی بیسائی وہ دیو دوارکہ آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے اور یہ کوئی کلپنا نہیں ہے یہ کوئی من گھڑند قصہ نہیں ہے یہ سو فیزدی حقیقت ہے اس کی گواہ پی ایم موڈی کی تصویریں بھی ہیں پی ایم موڈی کچھ دن پہلے گجرات کے دوارکہ دورے پر گئے تھے تب انہوں نے بھگوان دوارکہ دیش کی پوجہ کے بعد سمندر کی گہرائی میں جا کر دوارکہ نگری کے باقاعدہ درشن بھی کیے تھے سمندر میں سادنا بھی کیے تھے ان ددھے اور عدبھت پلوں کی تصویروں سے پی ایم موڈی نے دنیا کو بھی روبرو کروائے تھا میں نے وہ پل بھٹائے جو جیون دھار میرے ساتھ رہنے والے میں نے گہرے سمندر کے بیتر جا کر پرانچین وارکہ جی کے درشن کیے آج جب میں گہرے سمندر کے بیتر وارکہ جی کے درشن کر رہا تھا میں پراتن بہی بھگیتا بہی دیبیتا منو من انوہو کر رہا تھا میرے لیے ہیں ساہت میں جاہا ہے خدد مطلب جس سمندر میں دوارکہ دھیج کی نگری ہے اسی سمندر سے نکلے ہیں مہادیو اور وہ بھی ایسے روپ میں کہ ہر بھکت حیران ہے یہ کیسا ادبوت رشتہ ہے نارائن اور شیو کا کیونکہ بھروج کے سمندر سے نکلے سو کلو وزنی شیولنگ پر کئی چھوٹی چھوٹی مورتیوں کی آکرتیوں کے ساتھ شیشناگ اور شنک بھی موجود ہیں تو سوال بہت سارے ہیں رہسی بھی بہت سارے لیکن رہسیوں کی گیندر میں جب خود دیووں کے دیو مہادیو ہوں تو پھر انسان کی کیا بسات کہ وہ رہسیوں کے سمندر کی کہہرائی کو نہ پائے جان پائے تو آج کے لیے بس اتنا ہے رہسیوں سے بھری ایک اور سچی داستان لے کر جلد ہی آپ کے سامنے پھر سے حاصل ہو شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت